بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں مہرین سبتین دیکھ رہا ہے آپ میرا یوٹیوب چینل ناظرین اس وقت میں مسکرات جو ہے وہ رکھ میری معذرت کے ساتھ میں آگاز اس لیے ایسے مسکراتے ہوئی ہو گیا لیکن بات تو بہت سیریس ہے تو مجھے اس سے سیریس انداز میں ہی شروع کرنا چاہیے لیکن عامل یاکت صاحب کی جو تیسری شادی ہے اس کے بارے میں بہت انٹرسٹنگ فیکٹس میرے ہاتھ کچھ لگے ہیں میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کریں لگے ہاتھو کیونکہ عامل یاکت صاحب جو کچھ اس وقت بتا رہے ہیں اپنی تیسری وائف کے حوالے سے اس کی کچھ حقیقتیں تو میں نے آپ پہ واضح کی تھی اپنی پہلی ویڈیو میں جو میں نے سب سے پہلی ویڈیو بنائی تھی اس میں میں نے آپ کو برکل آغاز میں ہی بتا دیا تھا کہ دانیا کون ہے کیا نہیں ہے کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے لیکن اب دانیا کے بارے میں بہت سی باتیں سامنے آئی ہیں عامل یاکت صاحب کے حوالے سے بہت سی باتیں سامنے آئی ہیں ان کی ملاقات پہلی کہاں پر ہوئی کہاں ملے کیسے ملے کس نے ملوایا کس نے شادی کروائی شادی سے پہلے کیا کچھ معاملات طے پائے ہیں اور اب معاملہ جو ہے وہ کیا چل رہا ہے یہ سب کچھ آج آپ کو بتاؤں گی اور کچھ ایسی باتیں جو عامل یاکت نے کی ہیں جو میں سمجھتی ہوں کہ ان کو نہیں کرنی چاہیے تھی لیکن انہوں نے کی وہ سب بھی آج آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گی بسیکلی عامل یاکت کی بیوی جو ہے دانیا میں نے آپ کو بتایا تھا وہ سید نہیں ہے اب نکاح نامہ جو ہے اس کے بارے میں تھوڑی سی چیزیں آپ کو اب ذرا بتاتی جو بڑی ایکسکلوزیو انفرمیشن اور انٹرسٹنگ انفرمیشن ہے اس ویڈیو میں آپ کو آگیا کہ پتا لگے گی اس لئے بڑے غور سے ویڈیو کو آخر تک دیکھئے گا اب اس نکاح نامے میں وارڈ اور ٹاؤن کا نام جو ہے ڈاور تحصیل اور زلہ لودھرا لکھا گیا ہے عامل یاکت صاحب کی عمر اس میں جو ہے انیس سو اکتر کے حساب سے اکاون سال یعنی کہ ففٹی وان یئرز لکھی گئی ہے دانیا جو ہے واضح طور پر اس نکاح نامے کے اندر لکھا ہے کہ یہ دختر ہے ملک مختیار احمد کی ہے مجھے حیرت ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے ہر چیز آؤٹ ہو جاتی ہے تو پھر کیسے آپ اس کو ہر ایک کو نجیب اتر فین سید نجیب اتر فین سید کہہ رہے ہیں میرے خیال سے رشتے کی بنیاد جو ہے سچ پر ہونی چاہیے اچھا یہ لکھا ہے جی دختر ملک مختیار احمد ہے اور یہ ڈاور تحصیل زلہ لودھرا کی ہے اچھا ان کی پیدائی جو ہے وہ دوزار تین کی ہے یعنی کہ اٹھارہ سال ان کی دلن کی عمر بنتی ہے اب اس کے بعد دلن کی طرف سے وکیل جو ہے وہ نظر محمد والد ملک اللہ وسایہ ہے ٹھیک ہے نظر جو ہے وہ یہ لڑکی کے نانا ہے ٹھیک ہے جی اچھا اس کے بعد حق مہر کا کچھ حصہ جو ہے وہ شادی کے موقع پر ادا کر دیا گیا جبکہ کچھ حصہ ادا نہیں کیا گیا حق مہر جو ہے وہ ڈھائی لاکھ روپیہ بتایا جا رہا ہے لیکن مجھے جو کچھ معلومات ہیں اس کے مطابق کوئی دو کروڑ کے قریب کوئی معاملات تیپائے ہیں یہ بھی چیزیں ہیں کچھ گھر نام کرنے کے حوالے سے بھی باتیں ہیں جن کو کیا بھی ڈسکلوز نہیں کیا جا رہا اینویز حق مہر کا معاملہ جو ہے وہ اڑھائی کروڑ سے یہ شروع ہوا تھا اور اڑھائی لاکھ پر آ کر یہ اختتام پذیر ہوا تو ابھی تک تو کوئی جائداد نہیں دی گئی ہے البتہ لڑکی نے یہ دعویٰ کیا کہ اس کو حق مہر میں گاڑی جو ہے وہ دی گئی ہے اچھا نکا نامے میں کوئی خاص شرط نہیں رکھی گئی ہے نہ ہی طلاق کے حوالے سے کوئی پابندی لگائی گئی ہے اچھا اب نکا نامے میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ آمل لیاقت جو ہے وہ پہلے سے شادی شدہ نہیں ہے البتہ طلاق دہندہ ہے اس لیے پریشان نہ ہو شادی شدہ وہ واقع نہیں ہے کیونکہ اب یہ ایک ہی بیوی ہیں ان کی حاضر جو ہے اس کے علاوہ باقی دو بیویوں کو وہ طلاق دے چکے ہیں آمل لیاقت کے حوالے سے آپ کو کچھ چیزیں یہ بھی بتاتی چلوں کہ ابھی جس وقت ان کی یہ شادی ہوئی ہے دانیا کے ساتھ اس نکا نامے میں بہت سی چیزیں جو ہے وہ لکھی نہیں گئی ہیں لیکن اندر کھاتے جو مجھے کچھ معلومات ہیں بہت سے معاملات تیہ ہوئے تھے اور کچھ وعدے وعید ہیں جس طرح کہ آمل لیاقت کہتے ہیں کہ طوبہ کو ابھی بڑا کچھ ملنا تھا لیکن اس سے پہلے ہی وہ چلی گئی لیکن البتہ پہلی بیوی کے حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ ان کو بڑا کچھ انہوں نے دیا ہے اچھا ایک اور بڑی انٹرسٹنگ بات جو سامنے آ رہی ہے آپ کو یاد ہوگا ہانیا نامی لڑکی جو کے سامنے آئی تھی جس نے یہ کلیم کیا تھا کہ میں آمل لیاقت کی تیسری بیوی ہوں آمل لیاقت کی بیوی ہونے کا دعویٰ کرنے کے ساتھ وہ بار بار ایک بات کرتی تھی وہ کہتی تھی کہ آمر صاحب نے تو مجھے کہا تھا آمل لیاقت نے سی اے خود پڑے تھے نکاح کہ انہوں نے کہا تھا کہ نکاح ایسے ہو جاتا ہے اور وہ اپنے ڈرائیور کے ساتھ آئے تھے یہاں پر بھی مزیدار بات یہ ہے کہ اس نکاح کے لیے بھی آمل لیاقت اپنے اس ہی ڈرائیور کے ساتھ پہنچے تھے خود ہی ڈرائیور کر کے اپنی دلہنیا کو لے بھی گئے تھے ساتھ لیکن آمل لیاقت نے یہاں پر بھی یہ کہا تھا کہ سی یہ میں خود پڑھ دیتا ہوں لیکن یہاں پر مولی صاحب نے کہا کہ ہم بقاعدہ نکاح پڑھیں گے اور پھر بقاعدہ نکاح پڑھا گیا تھا تو یہ ایک بات ہانیا کی یہاں پر ہمیں تھوڑی سی مجھے تھٹکیوں میں کیونکہ میں نے سوچا کہ اس وقت اس نے یہ لڑکی نے بات کہی تھی اور اب آمل لیاقت جو ہے وہ خود بھی یہ بات اس نکاح کے موقع پر کرتے نظر آئے اب اگلی بات کی طرف آتے ہیں آمل لیاقت نکاح نامے میں پہلی خاتون برشا آمر کا نام لکھوایا جبکہ دوسری بیوی توبہ کا نام نہیں لکھوایا مولوی صاحب جو ہے ان کا نام ہے محمد قاسم والد نظر پانچ جنوری کو ٹوینٹی 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 ٹو کو یہ نکاح ہوا ہے جبکہ آمر صاحب کہتے ہیں کہ یہ تو ابھی دو دن پہلے نکاح ہوا ہے جب انہوں نے ڈیکلیئر کیا ہے انہوں نے کہا اس سے ایک دن پہلے نکاح ہوا ہے جبکہ یہاں پر ریٹن موجود ہے یہ نکاح پانچ جنوری ٹوینٹی ٹوینٹی ٹو کو ہوا ہے دلہن کا جو حقیقی والد ہے اس کا نام ہے ملک مختیار ملک مختیار والد کا نام ہے اچھا جو والدہ ہے اس لڑکی کے ان کی دو شادیاں ہو چکی ہیں والد اس کے ملک مختیار ہے تو پھر لڑکی سیدہ کیسے ہو گئی والدہ کا نام سلمہ ہے علاقے میں وہ سریعہ کے نام سے جانی جاتی ہے یعنی کہ دونوں ہی ماں باب جو ہے وہ سید نہیں ہے اچھا اس کے بعد دانیا کی والدہ امی سلمہ کی طلاق ہوئی تھی اس کے بعد انہوں نے دوسری شادی کی ہے اس وقت دانیا کے والد نے بھی دوسری شادی کا رکھی ہے خاندان کے مطابق نکاح نامے کا ایونٹ یا فنکشن کوئی بڑا نہیں ہوا تھا مولی قاسم جو ہے وہ کہتے ہیں کہ مجھ سے رابطہ لڑکی دانیا کے مامو نے کیا تھا نجیب ترفین والا معاملہ پہ کہاں سے آیا تو اس بارے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ نجیب ترفین یہ بالکل بھی نہیں ہے اب نانا نے کچھ باتیں ڈسکلوز کی ہیں لڑکی جو ہے اس کے یہ بہن بھائی ہے چار جن میں سے یہ تیسرے نمبر پر ہے اب لڑکی دانیا کراچی آتی جاتی رہتی تھی اچھا یہ ملے کیسے تھے یہ میں اس طرح آتی ہوں پہلے میں نجیب ترفین کا معاملہ بتا دوں پیر ان کے علاقے کے ہیں جن کے ہاں اس لڑکی نے ذرا پرورش پائی ہے اور انہوں نے اس کو گود لیا تو گود لینے کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ یہ ان کی بیٹی ہوگی پیر سید ہے لیکن یہ لڑکی جو ہے ان کے گھر پرورش پانے سے ان کی سگی اولاد نہیں ہو جاتی ہے اس کے کسی طرح سے بھی وہ نجیب ترفین سید نہیں ہے نانا کا یہ کہنا ہے کہ لڑکی جو ہے دانیا و کراچی آتی جاتی تھی انہوں نے ایک دوسرے کو پسند کیا اور رشتہ ہو گیا اب میں آپ کو کونٹورورسی تھوڑا سی بتاؤں گی کیونکہ آمیر لیاقت صاحب نے اس ملاقات کے حوارے سے کچھ اور ہی بتایا ہے اچھا وہ کہتے ہیں کہ اللہ ان دونوں کو خوش رکھے نانا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ لڑکی دانیا کی والدہ سلمہ کی دوسری شادی ہے پی شہزاد نامی شخص جو ہے اس سے طلاق لے لی تھی اچھا وہ کہتے ہیں کہ سلمہ نے جب طلاق لی تھی تو بچے چھوٹے تھے تو ان کی پرورش پی شہزاد کے گھر میں ہوئی تھی ٹھیک ہے جی لیکن وہ اس کے والد نہیں ہے اس وجہ سے یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ دانیا اور ان کی فیملی سید ہے اچھا وہ کہتے ہیں کہ ہلکہ پھلکہ وہاں پہ فنکشن ہوا تھا گھر کے اندر ہی اور چاول زردہ مرگی کا بندبس کیا گیا تھا یعنی کہ ون ڈیش کی سختی سے پابندی کی گئی تھی تو سوشل میڈیا پر جو ویڈیو ہے وہ انہوں نے دیر سے ریلیز کی تھی لیکن پانچ جنوری کے روز یہ ویڈیو بنی تھی ریلیز اپ کی گئی ہے اچھا اس کے بعد دانیا شاہ یہ کروڑ پکا کا علاقہ ہے یہ بھی یاد ذرا رکھئے گا فیملی جو ہے اس لڑکی کی وہ ہے ڈانور فیملی ہے یہ ملک کہلاتے ہیں اور دانیا جو ہے وہ کہتی ہے کہ ہمارے ہاتھوں سے اس کا رشتہ ہوا اس کے نانا کہتے ہیں ہم ڈاکٹر آملیاقت سے بہت خوش ہے اللہ دونوں کو شاد و آباد رکھے اور نکاح خواہ کے بطابق آملیاقت کو میں جانتا نہیں تھا اس وقت تو کہ یہ آملیاقت ہے اور ٹی وی سٹار ہے لیکن اب مجھے پتا لگ گیا ہے آملیاقت نے مجھے کہا تھا کہ نکاح کی سیگے جو ہے میں خود ہی پڑھ دیتا ہوں جس پر میں نے کہا کہ نہیں یہ میں خود کروں گا آپ کو اجازت نہیں ہے یہ مولوی صاحب نے آملیاقت صاحب کو کہا تھا اچھا جی اس کے بعد کچھ چیزیں اور میں آپ کو ذرا بتاتی چلوں والد جو ہے دانیا کے ملک مختیار انہوں نے بھی ان کو کچھ دعائیں وغیرہ دی ہیں خوش رہنے کی اور یہ ساری باتیں کی ہیں انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے بھی اس بات کو کنفرم کیا کہ ان کی ذات ملک ہے میں ذرا بھی آہستہ ایسا آ رہی ہوں اس مین بات کی طرف جو کہ میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں آملیاقت صاحب خود آئے اپنے ڈرائیور کے ساتھ آئے اور ڈرائیو کر کے لے گئے اب آملیاقت صاحب پہلی ملاقات کے بارے میں بتاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں لودھا میں ایک محفل ملاد میں ایک تقریب میں گیا تھا ایک بڑی فیاملی نے تقریب رکھوائی تھی میں نے لودھا پہنچ کر جہانگی ترین کو فون بھی کیا کہ میں آ رہا ہوں جہانگی ترین نے کہا کہ ہاں آ جاؤ میرے فارم ہاؤس پر پھر ملاد کے باہر ہم پیر صاحب کے گھر تشریف لے گئے اب یہ اس پیر صاحب کا ذکر کریں جن کی یہ گھر پرورش پائی گئے اس لڑکی نے پھر وہ کہتے ہیں کہ وہاں کی یہ جانی مانی شخصیت ہے پیر صاحب کو میں نے اپنی کچھ پرسنل باتیں بتائیں پیر صاحب نے کہا کہ ہم آپ کی ایسی ہی سیدہ سے شادی کروا دیتے ہیں جس کو میں نے ابھی پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا میں نے پہلے دانیا کو نہیں دیکھا تھا پیر صاحب نے پہلی مرتبہ مجھے دانیا سے ملوایا اب یہاں پہ بہت بڑا اختلاف ہے کیونکہ دانیا کے نانا ایک بزرگ ہیں بڑے شخص ہیں وہ کہاں سے غلط کہیں گے انہوں نے کہا کہ بیٹی وہاں جاتی رہتی تھی وہی پر ملاقات ہوئی جبکہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے تو وہاں پہ پیر صاحب نے ملوایا اس کے بعد دانیا نے بھی کچھ باتیں بتائیں وہ آپ لوگ سنی چکے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں جب پہلی بار آن لائن پہ دیکھا آملیاقت صاحب کو جب میں چھوٹی تھی میں روتی تھی تو میرے ماں باپ چپ کر آنے کے لئے آملیاقت صاحب کی ویڈیو دکھا دیتے تھے آگے کیا ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں دانیا نے کچھ باتیں کی آملیاقت صاحب کے والے سے کہتے ہیں کہ آملیاقت کو میں نے پہلی بار دیکھا یقین نہیں آیا مجھے لگا یہ سب کچھ فیک ہے آملیاقت صاحب کہتے ہیں کہ زندگی کا ایک بڑا رونگ ٹن تھا ایک سرنگ آئی تھی اور اس کے بعد اب مجھے زندگی کا صحیح ساتھی مل گیا ہے اس کے بعد لوگ دانیا سے پوچھتے ہیں کہ کب تک چلیں گی اس کے ساتھ تو اس نے کہا کہ جب تک جسم میں جان ہے جب تک چلوں گی آملیاقت صاحب نے بتایا کہ یہ چھوٹا سنکاہ تھا خود ڈرائیو کر کے میں گیا کراچی جا کر میں لے کر آیا اسے کراچی اور ابھی میرا ولیمہ جو ہے وہ ہونا باقی ہے پھر آملیاقت صاحب نے پہلی ملاقات میں نے آپ کو کہا تھا پہلی ملاقات بتاؤں گی جو آملیاقت صاحب کی بکول وہ کہتے ہیں کہ پہلی ملاقات ہوئی تو وہ نظریں جھکائے بیٹھی تھی میں نے کہا نظر اٹھا کر دیکھ لو کہ کون ہے اور کیا ہے پھر دانیا نے مجھے دیکھا اور دانیا جب بڑی خاموش طبیعت کی ہے یہ آملیاقت صاحب نے بتایا غالباً وہ چاہتے ہیں کہ دانیا کم کم انٹرویوز میں بھی بولے تاکہ کم جو ہے کوئی راز ہوگیرہ کھلے کیونکہ تھوڑی معصوم بھی زیادہ ہیں جیسے کہ انہوں نے کہا کہ ہاں ایک گاڑی ہے اور چار پئیے ہیں اور ایک ڈگی ہے تو کچھ ایسا مزید نہ ہو جائے تو اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ میں بڑا اپنے کام خود کرنے